اسلام علیکم پیارے طلبہ و طالبات آج ہم نے نحوم جماعت کی گزل نمبر چھے شروع کیے جس کے شاہر مجور سلطان پور تو آئیے اس گزل نمبر چھے کے اشار کو دیکھتے ہیں اشار نمبر ایک تقدیر کا شکوہ بے مانی جی نہیں تجھے منظور نہیں آپ اپنا مقدر بننا سکے اتنا تو کوئی مضبور نہیں دیرے بچوں پہلے اشار میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو پوری طرح تقدیر اور قسمت کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کے اناثر سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ عقیدہ قائم کر لینا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر و قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا یہ صحیح نہیں ہے بندوں کو عظم و ارادے کی مضبوطی اور بلندی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی پہلی سے کلکی تقدیروں میں تبدیلی آ سکتی ہے بندہ چاہے تو وہ تبدیلی لا سکتا ہے اس موضوع سے متعلق اقبال کے دو اشار بہت مشہور ہے خودی کو کر بلانی اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلانی اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ محفیلے اہل دل ہے یہاں ہم سب میں کش ہم سب ساکھی تفریق کرے انسانوں میں اس بزم کا یہ دستور نہیں اس سیر میں شاعر کہتے ہیں یہ دل والوں کی محفیلے اور اس کا اصول یہ ہے کہ یہاں انسانوں کو درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے سب میں کش اور سب ساکھی ہے تشریف جات پات مذہب زبان پیشہ وغیرہ کی بنیاد پر انسان کے ساتھ امتیاز سلوک کرنا تنگ نظری اور تنگ دلی کی علامت ہے اور ایک خطرناک سماجی بیماری ہے اسی پس منظر میں شاعر کہتا ہے کہ دلو کی محفیل یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی بھی صورت میں انسانوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ان کے یہاں دنیا کے تمام ہی انسان باہم برابری کا درجہ رکھتے ہیں شاعر نے مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے میکش اور ساکھی کی اسطلاحیں استعمال کی ہیں جنت پنگے تصنیم تشریف شاعر اپنے دوست کے حسن کی تاریف میں کہتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں جنت آباد ہے اور لب سے تصنیم بیٹھتی ہے لیکن اس نے اس کی آنکھوں اور لب کی تاریف کی ہے ایشیک سے اس کے بیان کا مطلب دوست ہے اور حقیقی حسن کی تاریف کرنا ہے انسان ایک خیالی حرف پر ہی نہیں ہے اس بات کی تزدیک ہو جاتی ہے وہ کون سی صوبہ ہے جس میں بیدار نہیں افسور تیرا وہ کون سی کالی راتے ہیں جو میرے نشے میں چھوڑ نہیں شاعر اس شعر میں اپنے اور دوست کی متضاد نویوتوں کی صفات کو بڑھے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے دوست کی انتہائی حسین اور پرجمال ہونے کو صبح کے نور سے وابستہ کیا اور اپنی بدنصیب اور تاریخ جندگی کو کالی سیاہ رات کے طور پر بیان کیا ہے اس شعر میں شاعر نے جو انداز بیان اکتیار کیا ہے وہ اپنے آپ میں کمال کا درجہ رکھتا ہے شاعر کہتا ہے اے دوست تیرے حسن و جمال ہی کی بدولت صبح کو اجالہ نصیب ہوا اور راتوں نے میری جندگی سے ظلمت وہ تاریخی کے اندھیرے کو ادار لیا ہے مجروع اٹھی ہے موج سبا آسار لیے طوفانوں کے ہر کترہ شبنم بن جائے اے جوے روا کچھ دور نہیں تشریف اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان کے اندر عزم و ارادہ اور کوشش و کاوش کا جراسہ بھی مادہ موجود ہو تو مستقبل میں ابرنے اور برباد ہونے والے مورکوں میں بڑے کام آتا ہے یعنی ہمارے اندر پایا جانے والا جراسہ ارادہ مستقبل کی عظیم موقعوں کے لئے سنگ میل کا کام کرتا ہے اور اگر ہم محس ہو کر بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں تو تمام عمر پس ماندہ ہو کر رہ جائیں گے موسیقی 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 موسیقی